Good morning and let's celebrate folks دوستو میرے نام انراغ اقبال ہے میں پچھلے قریب 18 سالوں سے آپ کو ترینگ داروں کہ کیسے اپنے بزنس کو بڑا سے بڑا بنانا ہے چھوڑا بزنس ہے تو اس کو کیسے بڑا بنانا ہے اور اگر بڑا ہے تو اس کو کیسے یوج بنانا ہے ان کورسز کو اگر آپ جائنگ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر لکھے ہو نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں لیکن مت بھولے گا آپ کو نیچے جو وہ سبسکائب بٹن ہے اگر ویڈیو چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی پرکار سے ملتی رہے تو سبسکائب بٹن کو آپ نے ہٹ ضرور کرنا ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ نے کلک ضرور کرنا ہے آج جو میں ٹاپک لے کیا ہوں وہ آپ کے ایک دکھتی رکھ کے پر ہاتھ رکھنے والا ہوں میں اور وہ ہے کہ کیسے اپنی پیمنٹ کو نکلوائیں اگر آپ کا بزنس ایسا ہے جس کے اندر ادھار دینا ہی پڑتا ہے میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ بزنس کے اندر ادھار جتنا کم دیا جائے ہو سکے تو ایڈوانس لو لیکن اگر آپ کا بزنس ایسا ہے آپ کا بزنس موڈل ہی ایسا ہے جس میں ادھار دینا ہی پڑتا ہے میں مانتا ہوں کئی سارے ایسے بزنس ہیں جس کے اندر ادھار دینا ہی پڑتا ہے اگر ہے تو آپ کو اپنے کسٹمر کو اپنی ٹرمز ان کنڈیشن کو پہلے سے بتانا ہے آپ کو شرم کس بات کیے آپ لوگ شرماتے ہو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے پیمنٹوں کے لئے زیادہ میں فارم ہوا زیادہ میں نے اپنی کنڈیشن بتائی تو مجھے آرڈر نہیں ملے گا اسی قانون سے ہم لوگ پھس جاتے ہیں آپ کو پہلے صحیح فارم ہو کے اپنے اندر کانفرنس رکھئے اگر آپ کے اندر کانفرنس نہیں ہے آپ کی سیل ٹیم کے اندر آپ کے مارکٹنگ ایگزیکٹیف کے اندر یا آپ کے جو ڈسٹریبوٹرز ہیں ایجنٹس ہیں اگر ان کے اندر کانفرنس نہیں ہے تو یہ بہت خاتک ہوگا بعد میں اسی بات کا فائدہ جو ہے وہ آپ کا قسمر اٹھائے گا فارم رہیے اور اس کو بتائیے آپ کی کیا کیا تمز ان کنڈیشن ہیں پندہ دن کی ادھاری ہے دو ہفتے کی ہے چار ہفتے کی ہے ایک میرے کی دو میرے کی جتنے بھی آپ کو فارملی بتائیے پیمنٹ کا ڈیلے ہونا آپ کے لئے بہت مشکل کرتا ہے آپ کا ہارٹ ٹائٹ ہوتا ہے آپ کو بار بار فون کرنا پڑتا ہے بار بار وزٹ کرنی پڑتی ہے پیمنٹ کے ڈیلے ہونے سے آپ کا ٹائم زائع ہوتا ہے آپ کیوں نہیں سٹارٹنگ میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ ڈیل کریں گے اسی انسان سے جس کی پیمنٹ اچھی ہیں آج ایسی کولیکٹر ایجنسیز ہیں جو آپ کو رپورٹ بنا کے دیتی ہیں میں نے اپنی پیچھے بھی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ کو جب بھی جس بھی جگہ پہ جا کے جس بھی فیلڈ میں جا کے آپ کو مال سپلائی کرنا ہے تو اسی جگہ کے اگر آپ باقی بینڈرز کے جو اس کے کمپیٹرز ہیں وہاں پہ جا کے اگر آپ رپورٹ کو پتا کروگے رپورٹ لگاؤگے آپ کو بہت جلدی پتا لگ جائے گا کہ جس سے آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں اس کی پیمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے آپ کے لئے رپورٹ کو تیار کرنا اگر آپ کے بزنس میں ہداری چلتی ہے پیمنٹیں چلتی ہیں تو آپ کو یہ پتا کرنا بہت زمین ہے رپورٹ کو تیار کریے تاکہ آپ کا سمیں اور پیسہ بچے you have to choose the best paymaster وہی انسان جس کی پیمنٹیں صحیح ٹائم پر آتی ہیں چاہے وہ مال کم لے چاہے کچھ بھی ہو ایسے انسان کے ساتھ میں آپ نے ڈیل نہیں کرنا ہے جس کی پیمنٹیں ڈیلیڈ ہیں نہیں تو آپ کا سمیں بھی ناش ہوگا اور آپ بزنس کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ نہیں پاؤگے آپ لوگ اپنے goods تو دیتے ہی ہو services دیتے ہو لیکن ساتھ میں آپ لوگ کی payment terms ہوتی ہے 30 days کی 45 days کی 60 days کی اور آپ جاندوں کی payment تو میں کچھ بھی کر لو دو میرے کے بعد آئیں گی آپ لوگ اکثر اپنے جو invoices ہیں وہ آپ لیٹ بھیجتے ہو مال کو بھیجتے ہو invoices آپ یا تو ایک estimation پر یا کسی ایک چلان کے پر آپ بھیجتے ہو آپ کو ایسا کرنا ہی نہیں چھئے legally بھی ٹھیک نہیں ہے یہ کسی بھی حالت میں آپ کو invoices ہاتھ کے ہاتھ بھیجو اگر آپ نے اپنا invoices ہے وہ 30 days کے بعد 45 days کے بعد بھیجوگے تو obvious ہی بات ہے وہ delay ہوگا ہی ہوگا جیسے آپ مال بھیجتے ہو کوئی چلان پر نہیں کسی بھی ڈنگ سے نہیں آپ کو invoices اسی وقت بھیجنا ہے starting میں جب آپ اسے deal کرتے ہو تو آپ کو اس کی اوقات کو fix کرنا ہے آپ نے پہلے سے decide کر کے رکھنا ہے کہ مجھے اس کو ایک لاکہ پانچ لاکہ دس لاکہ پچاس لاکہ ایک کڑکہ کتنے کا مجھے ادھار دینا ہے اور اس کی limit جو ہے میں کم سے کم پانچ transaction سے پہلے میں cross نہیں کروں گا یہ limit میں اس کو زیادہ نہیں دوں گا بڑھانے نہیں دوں گا کیونکہ پانچ transaction تک آپ کو اس کا behavior اس کا طریقہ سب پتہ چل جاتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کی limit کو لگا کے رکھو یا ہندی میں جیسے کہتے ہیں اس کی اوقات کو جانچ کے رکھئے اور کم سے کم پانچ transaction تک اس کی اوقات سے جو آپ کے لئے credit limit ہے اس کی بڑھانی نہیں ہے اب آپ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر آپ مال سپلائی کر چکے ہیں 30 days 45 days 60 days جو آپ نے decide کیا تھا وہ cross ہو چکا ہے اور آپ جانتے کہ payment delay ہو رہی ہے اب یہاں پر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ جو reminders ہیں periodical reminders آپ کو دینے ہیں آپ کو follow up system آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو اگر آپ کے business میں مل جائے اگر periodical reminders جائے اور follow up system بہت بڑیہ ہو تو paymentیں صحیح time پر آ سکتی ہیں اور یہ follow up یہ periodical reminders آپ کو starting صحیح دینے ہیں directly انسان کو برا بھی نہ لگے اور اس کا اس کی payment جائے وہ صحیح time پر آ جائے اگر payment delay ہوچ کی ہے آپ نے call نہیں کرنا آپ نے اپنے employees سے اپنے staff سے وہاں پر periodically calls کروانی ہے email سے whatsapp سے call سے یا visit سے آپ کو periodically کروانا ہے یہ follow up system آپ کا بہت strong ہونا چاہیے تاکہ اس انسان کو بار 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 جب reminder آئیں گے وہ payment دے گا payment نکالنے کا سب سے بڑیہ طریقہ follow up system ہی ہوتا ہے آپ نے کیا لکھنا ہے کبھی بھی آپ نے اونچے سور میں آپ نے تیز طرار ہو کر کے گالی گلوچ کر کر کے اگر آپ نے کیا تو سمجھ لینا آپ کا اگر دو کروڑ پی ہے تو اس میں سے ایک گالی کی قیمت ایک کروڑ پی ہو جائے گی اور دو گالی میں آپ پورا پورا پیسے کو write off کر سکتے ہو کیا لکھے گا آپ نے کسی بھی ہاتھ میں اونچا نہیں بولنا اونچا بولا اپنا ہی پیسے آپ کا پرائے ہو جائے گا leniency for once will settle landmark for future آپ نے ایک بار بھی leniency کی ایک بار بھی آپ نے delay payment accept کی ایک بار بھی آپ نے اس کو follow up delay کیا نہیں کہ اس کے بعد سے آپ ہمیشہ کے لیے وہی آپ کی payment terms set ہو جائیں گی آپ نے کہا اس کو 30 days اس نے دیا 60 days میں آپ نے accept کر لیا کچھ نہیں کہا تو اگلی بار بھی 60 ہی ہوگا بلکہ 70 80 ہی جائے گا آپ نے ایک بار بھی letter root دیا نہیں کہ آپ گئے کام سے اچھا پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے جو neighbor ہیں ان کی ساتھ میں آپ کے relation اچھے ہوں جب بھی آپ کے relation اس کے neighbor کے ساتھ میں اچھے ہوں گے اس کو پتہ ہوگا ہر انسان کو عزت پیاری ہوتی ہے جب اس کو لگتا ہے کہ اس کے neighbor اس کو جانتے ہیں انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے neighbor کے جاننے پر آپ کے اچھے relation ہونے پر وہ آپ کو payment دیتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی طریقہ ہے انسان کو اپنی عزت سب سے دا پیاری ہوتی ہے اور عزت ہمیشہ انسان کی neighborhood میں ہوتی ہے تو ان کے neighbors کے ساتھ میں اچھے relation بڑھا کر رکھو بڑی طریقہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسٹما کے پاس پیمنٹ آنے والی تھی وہ نہ آئی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائٹ ہو گیا ہو اگر ایسا ہے تو بی اگر اس سے بات کیجئے اس سے پوچھے کیا کارن کیا ہے آپ کے کسٹما کا کئی بڑی یہ بہانہ ہوتا ہے کہ مجھے بل نہیں ملا ملا کھو گیا مجھے ریکنسائل کرنا ہے اگر بل اس کو نہیں ملا بل اس کو کھو گیا اس کو ریکنسائل کرنا ہے جیسا بھی کرنا ہے جیسے آپ اس کا بہانہ اس سنے فوراں بل کو پوست کیجئے یا اس کو میل کیجئے یہ ڈیلے آپ کے لئے گھا تک ہوگا آپ نے ڈیل کرتے ہوئے مال جی ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے سوچ لیا لیکن اس کو نہیں بتانا کیونکہ اگر آپ نے اس کو بتا دیا اپنے باتوں سے اپنے ہاو باؤ سے اپنے کنوے اگر آپ نے اس کو بتایا یا کنوے ہو گیا اس کو کہ آپ اس دن نہیں کرنے والے تو بہت بہت بہا کارن ہو جائے بہت زیادہ ڈیلیٹ نہ ہو جائے آپ نے نہیں کر نا آپ کی ٹیم ہی آپ کی جو مارکٹنگ ٹیم ہے آپ کو آگے آنے دیجئے آپ نے آنا ہے اب اس بات کو ہم لوگ اسٹیبلش کر چکے ہے کہ آپ کی پیمنٹ نہیں آنے والی ہیں پیلا ہے کلیکٹنگ ایجنٹ آپ آپ کو فون کر کر کے بار 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 تنگ کر کر کے آپ سے پیمنٹ نکلاتی ہیں اس بات کے وہ لوگ 10% 20% 25% 30% کمیشن چارج کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور ریزورٹ نہیں ہے کوئی اور طریقہ نہیں ہے تو آپ ایسی کلیکٹنگ ایجنسیز کو ہائر کر سکتے گزر چکا ہے کوئی بھی اور طریقہ کام نہیں کر تو لازم میں آپ کرنا تو پڑھے گئی نا اگر آپ کی پیمنٹ کرونہ روپے کی ہیں تو آپ ویڈیو اپنے بزنس پرینڈز کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کیجئے گا لیکن اگر آپ کوئی ویڈیو باقی میں اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے ہمارا اچھا